بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں امشاری عارف قمی بنتی آج آٹھ ستمبر ہے اور اسلام آباد میں بانی پی ٹی اے کی کال پر جلسہ ہو رہا ہے جلسے سے پہلے پورے ملک میں جلسہ ہو گیا ناظرین اس جلسے میں جس طرح حکومت نے رکافٹیں کھڑی کی ظلم زیادتی کی شہر کو کنٹینر لگا کے سین کر دیا گیا وفاقی دارالحکومت کو نو گو ایریا بنا دیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کے قائد بانی پی ٹی اے کی ہدایت پر لوگ بیس و پندرہ بیس کلومیٹر چلتے ہوئے جلسے گاہ پر پہنچ گئے ناظرین آج کا جلسہ اس لیے بہت اہم ہے مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب سے بنی گالہ ایک تفصیلی ملاقات ہوئی ون ٹو ون تو انہوں نے مجھے کہا کہ عارف یاد رکھنے میں نے پاکستان کی بقا اور خود مختاری کے لیے جن غیر ملکی طاقتوں کو للکارا ہے یہ مجھے گرفتار بھی کریں گے میری پارٹی کو ختم کرنے کی خر ممکن کوشش کریں گے پارٹی پر مبندی لگائیں گے لیکن جو میں اپنی عوام کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں عمران خان نے کہا کہ وہ اتنا سیاسی شور پیدا ہو چکا ہے کہ یہ جب بھی الیکشن ہوا عمران ہاں ماننی پی ٹی آئی جیتے گا اور یہ دو پانچ دہائیوں سے مسلط خاندان سے عوام کو نجات مل جائے گی ناظرین حالات کے حقائق جب میں ماضی کی طرف دیکھتا ہوں اور عمران ہاں کے الفاظ میرے کانوں کو چھوٹتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے تو وہ حرب حرب تقریبا تقریبا ٹھیک ہو رہا ہے نہ صرف عمران ہاں کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی منائی گئی ان پر قاتلانہ حملہ ہوا انہیں گرفتار کیا گیا لیکن تاجب ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ عوام ان دو چاپ پانچ دہائیوں سے مسلط رہنے پی ٹی آئیوں سے ناپسند کریں گے انہیں ریجیکٹ کر دے گئے ریجیکٹ کر دیا عمران خانہ یہ تو کہا تھا میں ان کو رولاؤں گا پیپرز پارٹیر نون لیگ کو جو ساری عمر ہیں لیکن آج جب جلسے میں پورے پاکستان کے مختلف صوبوں سے اور اضراع سے میں نے رپورٹ لی سرکاری افسران سے اور دیگر ذاتی جاننے والوں سے صحافیوں سے تو اتنا رولائے گا عمران ہاں یہ مجھے امید نہیں تھی لیکن یہ سب کیوں ہوا عمران ہاں ڈیالہ جیل میں بیٹھا کیوں کام یا ہوا کیونکہ عوام آپ نے ساتھ دیا اس میں اوورسیلز پاکستان نے ساتھ دیا سوہ دو سال جو ظلم زیادتی نانصافی کی گئی میں حیران ہوں کہ عوام اس طرح عمران ہاں کے ساتھ ڈھڑ کر کھڑی ہوئی کہ اسے ہر روز اتنی انرجی ملتی گئی کہ اس نے کرفیوں نما محول میں بھی آٹھ ستمبر دوزار چوبیس کو عوام نے اس کے کہنے پر اتنا بڑا جلسہ کر دیا اس طرح جلسے گاہ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہر خندق ہر رکاوٹ ہر شہل سیل کر دیا گیا لوگوں کو بچوں کو بزرگوں کو خواتین کو پیدل چلنا پڑا ہے لیکن انہوں نے اس مشکلات کو آگ کے دریاء پر چل کر گدارا جلسے کے مقام کو تین دفعہ چینج کیا گیا جلسے میں دو روز قبل جو جلسے گاہ کا اینو سی دیا گیا تھا اس مقام کو تبدیل کر دیا گیا ایک گندی سی گرون میں دیا گیا گندگی پھیلی تھی پی ٹی کے رہنمہ اور ورکر خود صفائی کرتے رہے اور ناممکن کو ناممکن کو مکن بنا دیا بے شرمی کی انتہا دیکھیں بے حیائی کی انتہا دیکھیں اقتدار کی حوث و لاجمندہ دیکھیں کہ حکمران کل رات سے کہنے ہم نے فری ہینڈ دیا اور اس سے ایک پٹھنٹ بھی سختی ہو تو آپ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے میں نے جب نواز شریف سپریم کورٹ کے حکوم سے مجرم ٹھہرے تو اس کو قبرد کیا ایک رکابت نہیں تھی بلاور بھٹو نے لانگ مرچ کیا سندھ سے اسلام آباب تک بولانا فضلوڈمان نے کیا اور نون لیگ کے پاس تو اچھنے ورکر ہی نہیں کہ وہ لانگ مرچ کر سکے ایک رکابت نہیں اور وہ اس سے دس پرشنڈ بھی لوگ نہیں کھڑے کر سکے اسلام آباب میں پنجاب کے ہر داخلی خارجی راستوں پر رکابت سندھ سے نکلنے والے کافرے کو روکا گیا لیکن میں اپنے کے پی کے بھائیوں کو ان کی حمد کو ان کی جرت کو سلام کرتا ہوں جس طرح انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا طریقہ انصاف کا ساتھ دیا ظالموں کے خلاف قلمہ حق بلند کیا اب یہ باری پنجاب کی ہے اسلام آباباد میں علی امین گنڈاپور اور آدم سواتی کی جلد سیب کی کوششوں کو اور سلمان قرآن عمر ایوب کو سراحہ جا رہا ہے کیا پنجاب میں کر پائیں گے ناظرین حیرت ہے کہ دو دن قبل حکومت نے پہلے اینو سی دیا بائیس اگست کا جلسہ امران ہاں کے پاؤں پکڑے بقیدہ فیزیکل پاؤں پکڑے اگر آدم سواتی وہ فیٹس دے دیتے کہ ملک کو خون سے بچانے کے لیے کس طرح میں نے امران ہاں کو منایا اور امران ہاں نے آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے نام پر خون نہ بہے تو جلسہ بائیس اگر کینسل کیا تو بڑے بڑوں کے حکمرانوں کو چھپنے کی چوہوں کی طرح کھڑوں میں بھی جگہ نہیں ملنی تھی لیکن تمام رکافٹوں کے باوجود دو دن پہلے جلسے سے سارا سمان اٹھا لیا گیا ساؤنڈ سسٹم اٹھا لیا گیا ساؤنڈ سسٹم لگانے میں آپ کو ملو تک امران خان کے لوگوں گے ابھی امران خان جیل میں ہیں ڈیالا جیل میں خود نہیں ہیں پی ٹی اے کا ایک لیڈر اپنی لیڈرشپ کے بغیر دا سدار بندہ کٹھا کر کے دپائے ایک لیڈر لیڈرشپ کے ساتھ نوازشیر صلقہ رہی صلی اللہ میں نہیں کر سکے ساؤنڈ سسٹم اٹھا لیا گیا لوگوں کو اٹھا لیا گیا لوگوں کو پکڑ لیا گیا لیکن میں حیران ہوں کہ آج پنجاب کے شیخ پورا ہو میاں والی ہو گجرات ہو بہاول پورو ہر طرف سے کافلے ہی کافلے انسانوں کا سمندر امر رہا ہے شہر سبائی قومی دار الحکومت پر وہاں لیکن ان کا استقبال کو ان کا رکھ کنٹینر بھاری پولیس کی مشینری ترمام سرکاری وسائل تمام حکومتی دو لاکھ پنجاب کی پولیس سے زیادہ پولیس سندھ کی پولیس سب کو عوام نے بانی پیٹی کی کہنے پر آٹھ ستمر کو پہنچ کر اسلام آباد پر امران ہاں مبارک باد کے مستقع کہ یہ ثابت ہو گیا اگر لیڈر ثابت قدم ہو مقصد اقتدار نہ ہو عام کو شعور دے نہ ہو تو کامیہ بھی اس کی ہوتی ہے آج کا عوام کا جمع غفیر جو ہر شہر سے نکل رہا ہے جو رات تک نہ جانے کتنے لاکھ لوگ ہو جائیں گے ہر رکابت توڑی اور تو بزرگوں بچوں کو کنٹینر لگا کے روکا زگزگ کیا گیا مرید داخلہ راستہ پر روکا اٹھک رکابت کی گئی اس روڑ سے نہیں جانا اس سے نہیں جانا پچیس پچیس تیس میل چل رہے گھاڑیاں کہیں کھڑی ہیں اس کا مطلب ہے لیڈر آپ کو اچھا مل جائے اور اس کی ٹیم اچھی ہو جائے عثمان گزدار جیسا بندبخت نہ ہو نہ ہل نہ لیک نہ ہو تو اس کا مطلب ہے اس ملک ترقی کے راستے پر جا سکتا ہے جن ہم سے ہم قرضیں مانگ رہے ہیں وہ ہم سے قرض لینے پر مجبور ہوں گے لیکن آئے جمہوریت اگر عمران ہاں نے حکومت نہیں ہے تو طاقت بھی لیں مجودہ پی ڈی ایم ٹو یعنی کہ شباشری پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسی نہ لے کہ بین مریم نواز تین اہم افسر اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر پر پوری کوشش کر رہی ہیں صرف وہ ایک ہی کوشش کرتی ہیں جب دیکھتی ہیں کہ عوام کی واضح اقسریت ٹھرڈ مجورٹی سے بھی زیادہ عمران ہاں کے ساتھ تو نو مئی کی شدنی چھوڑ دیتے ہیں ابھی نو مئی میں تو پہلے دن عمران ہاں کہہ رہا ہے جوڑیشل کمیشن میں آؤ اور سی سی فوٹیج لاؤ خیر نالے رکافٹے توڑ کر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں بیس پچیس تیس کلومیٹر بھی دور پیدل چل رہے ہیں عمران خانہ اس موقع پر بڑی سمجھداری کی ہے میں حیران ہوں کہ جیل میں یقیناً وہ سیکھ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے اگر باہر آئیں گے تو ایک عوامی لیڈر ہوں گے انہوں نے تمام اپنے لیڈروں کو کہا ہے مجھے آکے فوٹو سیشن نہیں چاہیے ہر لیڈر کے ساتھ کتنے کتنے لوگ کاف لے آئے اور جو اپنی مدد سے ہے ان کی بھی ثبوت چاہیے کیونکہ یہ بیداری میں عوام تو اپنا حصہ لے رہی ہے لیڈر بھی لیں گے لیکن اس طفعہ لیڈرشپ نے ہنسلہ کیا جیسے ہی اسلام آباد پولیس انتظامیہ جلسے گاہ کی طرف حملہ آور ہوتی تھی لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے ساؤنڈ سسٹم اٹھانے کے لیے کرسییں اٹھانے کے لیے قیادت پہنچ جاتی تھی قیادت نے بھی مشکل وقت دیکھا اور طور ناظرین اس موقع پر اسلام آباد کے لوگوں کو کہنا ہے کہ انہوں نے اس طرح سبائی دار الحکومت کو کرفیو میں بھی سیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو صرف پی ٹی اے کے لیے تھا لیکن عوام کی حمد کو صاحب آپ نے کہا تھا تو آپ پیپلز پارڈی نونلی کو رولائیں گے آپ اتنا رولائیں گے کہ ٹی وی پہ چیہوں کتا رہے ہیں دردانہ کنٹرول روم تین قائم کیے گیا ہیں لاہور میں جو ہر زلے سے لے رہے ہیں ادھر سے زلے سے پولیس جلسے گاہ میں عوام نہ جائے پی ٹی اے کو نہیں جانے دینا لیکن انسان کا جب بہت بڑا سمندر آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی رکاوٹ ہیں کنٹینر ہو گیا خند کے ہوا روڈ بند کر کے ٹویسٹ کر دیا گیا پانچ کلومیٹر کا سفر تیس کلومیٹر پہ کرنا پڑا تو پھر نہیں روکا جا سکتا اور تو اور ایسے موقع پر فائد عیسیٰ صاحب آپ ایک چیف جسٹس صاحب محترم آپ ایک سڑک بند ہونے پر ایکشن لیتے تھے اب تو پورا پاکستان پنجاب سیل کیا خصوصاً اسلام آباد سیل کیا گیا آپ کیوں نہیں لے رہے یہ ڈی سی اسلام آباد کی رات کو یہ کس قانون کے تحت کس قانون کے تحت ڈی سی اسلام آباد نے یہ سرکل جاری کیا کہ اسلام آباد کے ہوتروں اور گیسٹوں سارے بند ہوں گے کسی کو رہنے کے لیے جگہ نہیں دی جائے گی کسی کو کھانا پینے نہیں دی جائے گا مقصد تو یہ پی ٹی اے ہی کہنا ہے پی ٹی اے ہی کے لوگوں کو اگر دور دراز علاقے سے آتے ہیں کوئی باولپور سے آتا ہے کوئی گوادر سے آتا ہے کوئی سنگھ سے آتا ہے کوئی کیپے سے آتا ہے انہیں کھانے پینے جگہ نہیں دینی آپ لوگوں کو بیروزگارگار کر رہے ہو یہ آج تک زندگی میں میں نے نہیں سنا کہ کسی جلسے میں کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو اور وہاں ہوتلوں کو یہ کہنے جائے آپ نے کسی کو ٹھیننے کے لیے جگہ کھانے پھلے لگیں دینا تم تو لوگوں کا رزق بھی چھیننے لگ پڑے ہو ادھر خزاروں ہوتل ریسٹورانٹ گیاں گیسٹوز ہوں گے ڈی سی صاحب ان چیزوں کا آپ کو جواب دینا ہوگا ڈی ڈی سی اسلام آباد صاحب قانون جس دن اپنا راستہ رہا آپ جیسے وہ لوگ چند جو حکمرانوں کی غلامی کے لیے آئین اور قانون کو اور عدالت کے حکم کو عدالت کا حکم تھا کہ اس کو نو سی جائر جائے جس دن آپ لوگوں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوئی آپ اس سرویس میں نہیں رہ سکیں گے اور میں بہت سارے پولیس افسروں کو بھی یہ کہہ رہا ہوں جو ظنم آپ کر رہے ہو یہ نہیں ہوگی لیڈر سے لے کے جوان تک کھر کوئی ہے علیمہ ہاں تین دن پہلے جلسے کی کوریج کر رہی ہے لوگوں نے پنڈی اور اسلام آباد لوگوں کو اپنے گھر ٹھیرا لیا گیا ہے کیونکہ اسلام آباد میں بنانا ریپبلک سے بھی دلیز ہو گیا ہے مجھے خوشی ہے کہ اب اداروں نے اپنے آپ کو اس حکموں سے فاصلہ کیا دیکھیں خبریں آ رہی ہیں اللہ کرے یہ خبر درست ہو کیونکہ ادارے ہمارے ہیں ہمیں ان پر فخر صاف فخر ہے اور فخر رہے گا خدارہ آپ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی بھی سیاسی جماعت کی فیور نہ کریں پاکستان آپ سے پیار کرتے ہیں قاضی فائدیسہ نے کہا ناظرین آپ نے دیکھا کہ جسٹی الیکشن کمیشن ڈی سی نے کیا کراچی اسلام آباد پولیس نے کیا ایک سرکل جاری کیا کہ نعرہ نے دیا تم عمران خان کی مقبولیت میں اس کی عوام کے دلوں میں گھر کرنے پر اپنے آپ سے تمہیں اتنی گھن آنے لگ پڑی کہ آپ لوگوں کا روزگار چھننے لگ پڑے رکافتیں کھڑی کی مشکلات کھڑے کی آپ نے لوگوں کا جینا دشوار کیا شہر میں رہنا مشکل کرتی ہے اسلام آباد ہے وہاں کوئی ویزا لے کے آنے کی ضرورت تو نہیں وہ نوگو ایریا بنا دیا آپ نے پاکستانیوں کے لیے جنہوں نے ہزاروں میل چل کے پاکستان چودہ اگل سو بیسو سنتالی سے بنایا تھا آج آج ستمبر دوزار چومیس کو آپ نے پی ٹی ای کا جلسہ روکنے کے لیے بھانی عمران خان کے جلسے میں لوگ نہ آئے تو نوگو ایریا بنا دیا ہزاروں کلیمٹ لوگ پیتل چلیں گے جہاں جہاں رکافتیں کھڑی کرتی مر کے تم نے اس انتظامی حکومت کو جواب نہیں دینا یہ جو آپ کے پاس اقتدار ہے کوئی آئی جی ہے یہ ازمائش ہے کہ آپ نے بے گناہ لوگوں کو کیا بانی پی ٹی ای نے یہ ثابت کر دیا اور اس کے کارکنوں نے اس کی خوات انہوں نے جیلے کاٹ کے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی انہوں نے لیگ کو رولا دیا اور آج کی ان کی پریس کنفرنس ٹاک بتا رہی ہیں کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ امارہ تعلیشاتی اب نوائش شریف کے لیے مجھے لگتا ہے اس ملک کی عوام زمین انہیں رہنے نہیں دے گی رہیں گے تو احتساب دینا ہوگا صاف شفاف اگر بائیزت بری ہوئے کرپشن ثابت نہ ہوئی یقیناً ان کے ساتھ نہ انصافی کسی بھی سیاسی جماعت کا ساتھ ہے تو کاروئی ہوگی دوسری طرح میری اداروں سے گزارش ہے صحافی کسی ایک جماعت کا کارکن نہیں ہوتا اس کو پاکستان عدید ہوتا ہے وہ معاشرے کائنہ ہوتا ہے ان پر سختیوں پر ہاتھ خولا رکھیں اگر کوئی غلط کرتا ہے تو قانون کے مطابق کاروئی کریں آج کا جلسہ حکومت کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہے اب عملاً حکومت کم گھر جاتی ہے یہ فیصلات تو عوام نے دے دی اب دیکھنا ہے حکومت کے اللہ پاکستان کا حابی ہو ناصر ہو پاکستان زندہ بہا موسیقی